علی محمد خان صاحب روائے کریں بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب اللہم السلی علی محمد و علی و صحابہ وسلم هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہو اسماء الحسنہ یصبہ لہو ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جسے ہو شوق آئی کرے شکار مجھے جناب سپیکر صاحب میرے محترم کلیگز بڑی مشکل سے آج پارلیمنٹ جو ہم سب کا ایک جمہوری گھر ہے میں پہنچا ہوں بہت سے راستے چیک کیے اور آخر کار خیبر پختونخواہ ہاؤس کے ذریعے مجھے ایک راستہ ملا اور میں آپ کے بیچ یہاں آ گیا آج سے دو سال یا دھائی سال پہلے محترم سپیکر صاحب آپ اسی کرسی پہ تھے میں اس حیوان میں تھا لیکن وہاں تھا اکیلا تھا آپ ہمارے بھائی اور بہنیں اس طرف تھے لیکن آج میں اس بات پہ خوش ہوں کہ گئے وہ دن جب تنہا تھا میں انجمن میں اب یہاں میرے رازدان اور بھی ہیں سابزادہ صاحب بھی موجود ہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ جی بات کیجئے بہت کچھ ہوا ہے رات کو چار پانچ منٹ دیجئے گا جی بتائیے شفقت صاحب اور ساتھ میں حمود بھائی اچھکزائی صاحب بھی علماء کرام کنمان مولانا صاحب سب یہاں موجود ہیں کل رات جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے جا سپیکر صاحب جمہوریت میں سیاست میں اریسٹ بھی ہوتے ہیں آپ کے اس چھوٹے بھائی کو سات بار اریسٹ کیا گیا بغیر کسی گناہ چھوٹ بھی گئے پکڑ دکڑ چار جنے دیکھی ڈیت سیل دیکھے اڈیالا کا ڈیت سیل دیکھا جہاں ممتاز قادری صاحب کو رکھا گیا پشاور کا ڈیت سیل دیکھا جہاں صوفی محمد صاحب کو ایک زمانے میں رکھا گیا تھا لیکن ہوتا ہے سیاست میں برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے ملک کے لیے اپنے کاؤز کے لیے پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھیں آپ نے تو لیڈر کی قربان ہی دی ہے آپ کے بھی لیڈر کو جو ہے گرفتار کیا گیا آپ بھی تکلیف سے گزریں لیکن کل رات آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے جناب سپیکر صاحب عمران خان صاحب جیل میں ہیں چار گولیاں کھا کے آپ کا بھائی ہے نظریعتی اختلاف ہے لیکن اس ملک کا سابق وزریعظم ہے لیکن بطوری کلیگ بطور آپ اس وقت پوزیشن لیڈر تھے آپ کو یہ بات کرنی چاہیی تھی کہ میرے سابق وزریعظم سے اختلاف ہیں لیکن ان کو جو بدن میں گولیاں لگی ہیں میں اس کی انویسٹیگیشن کروں گا لیکن آج میرا مقدمہ عمران خان صاحب کا بھی نہیں ہے عمران خان صاحب اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے جناب سپیکر صاحب ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں آپ کے کولیگز سابزادہ صاحب شفقت بھائی آمر ڈوگر صاحب شیخ وقات صاحب مولانا نصیم صاحب انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں وہ چھپتے پھر ہیں یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نصیم صاحب کو دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا میرا آج سوال جناب سپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ نو مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا نو مئی تھا دس ستمبر دو ہزار چوبیس پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پر آت رکھی جائے گی وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے جس میں لیاقت علی خان کا جزت خاکے بھی ہے جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی پر لٹکتی بھی لاش بھی ہے جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بھکرتا ہوا خون سے لبریز جسم بھی ہے جس میں عمران خان کے بدن پر چار گولیاں بھی ہے لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں اسرائیل سے نہیں امریکہ سے نہیں میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ کون تھے وہ لوگ وہ نقاب پوچھ کون تھے جو پاکستان کے عوام میں گز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگ کو اٹھا کے لے گئے یہ جمہوریت پر حمل ہے یہ پاکستان پر حمل ہے یہ پاکستان کے عائن پر حمل ہے سپیکر صاحب پاکستان کا عائن میٹیوانٹ کرنے لگا ہوں پاکستان کے پارلیمان میں پچیس کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے امران خان کے ایک ادنا سپائی کے طور پر کل رات جس نے پارلیمنٹ پر دھاوہ بولا ہے جہاں جہاں سے یہ ارڈر آیا ہے اگر آرٹیکل سکس لگانا ہے تو ان پر لگاؤ ان پر لگنا چاہئے کیوں کہ ایک ادھر تھے آج وہاں ہیں کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں یہ بیزدہ تھی اگر کوئی سمجھے یہ حملہ اگر کوئی سمجھے یہ امران خان پہ نہیں یہ آمل ٹوگر پہ نہیں یہ شیخ وقاس پہ نہیں یہ ساب زیادہ حامد رضا پہ نہیں یہ حملہ سپیکر صاحب آپ پہ ہے یہ حملہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب آپ پہ ہے یہ حملہ شہید بن عزیر کے بیٹے بناول صاحب آپ پہ ہے آپ کے سیاست پہ ہے آج اس پارلیمنٹ کو کھڑا ہونا ہوگا سوچنا ہوگا آٹسٹینڈ لے لو آٹسٹینڈ لے لو ورنہ پھر آؤ مل کے اس پارلیمنٹ کو گھٹی تالہ لگا کے چلے جاتے ہیں تالہ لگانا ہے یا پارلیمنٹ کو چلانا ہے اگر چلانا ہے تو کہنا چاہتا ہوں تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرم زیفی کے سزا مر کے مفاجات یہ پارلیمنٹ اس آدمی کے نام سے چلے گا اس کے کہنے پہ چلے گا اس کی فرمودات پہ چلے گا جس کے نام محمد علی جناہ تھا جو کہہ گیا سٹاف کالیج میں کلٹہ میں کھڑے ہو کے کہہ گیا جناہ سپیکر صاحب پولیسیز آپ اور ہم بنائیں گے ادارے فوج ائر فورس نیوی انٹر سیویسز پولیس سرینجرز آپ اس کمپلیمنٹ کریں گے جس کا کام بورڈر کی فاضد کرنا ہے جاؤ بورڈر بجائے فاضد کرو جس کا کام ہندوستان بھارت اسرائیل امریکہ کے ایجنڈوں کی سرکو بھی کرنا ہے پاکستان تاریخ انصاف یا کسی بھی جناہ کے جانب پولیس پاٹیوں نو نو کسی بھی جناہ کے ورکرز کے پیچھے مت جاؤ میں رسپانڈ کرنا چاہوں پاکستان کے دشمنوں کی سرکو بھی کرو ہمیں ہمارا کام کرنے دو جناہ سپیکر صاحب آخر میں ختم کرنے سے پہلے جس طرح نو اپریل کی رات کھڑا تھا میں نے کوئی معیوب بات نہیں کی تھی میں نے آپ میں سے کسی کی بھی تقریم ہی نہیں کی تھی مجھے نعارے سننے پڑے آج بھی مجھے اپنے لیڈر کے بارے میں ایک گالی سننے پڑی ہے پرسو آپ نے بھی سنی اس پہ ہمارے لیڈر نے کل بادرت کھا اپوزیشن لیڈر نے معذرت کی میں آج بھی معذرت کرتا ہوں سیاسی اختلافت نہیں جگہ لیکن مریم نواز شریف ہمارے لیے بینک کی طرح لیکن آپ سے سوال ہے سپیکر صاحب سیاست کا یہ انجام ہوگا پاکستان کی سیاست کا یہ انجام ہوگا جب دشمن اس وقت ہر طرح سے ہمیں تباہ کرنے کے درپے ہے اس وقت ضرورت ہے کہ قوم اور فوج یک جان دو قالب ہو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ مل کے پاکستان کو بچائیں لیکن یہ کیا ہو رہا ہے رات کے اندھیرے میں بجلیاں بند کی گئی رات کے اندھیرے نقاب پوچھا ہے کالی گاڑیوں میں کالی شیشوں میں آپ ہی کے بھائیوں کو اٹھا کے لے گے کیا بات ہے کیا مزاق ہے سپیکر صاحب میری آپ سے سربستہ درخواست ہے آخری دس پندرہ سیکنڈ میری آپ سے سربستہ درخواست ہے یہ کرسی اپنا کردار ادا کرے کلا آپ کے کولیگز آپ کے بھائیوں کو یہاں سے اٹھایا گیا پارلیمنٹ کے بار سے گوھر صاحب چیرمند طریق انصاف آپ سب کو پتا ہے شریف آدمی لیگر آدمی جورست ہے اور اس کے ساتھ آپ ہی کا ایک بھائی شیرف ذرخان مروت اور ایک ہمارے بڑے وکیل شعب شاہین صاحب ان سب کو لیکن پارلیمنٹ کے سامنے سے زبیر صاحب وزیرستان سے ہے پتنی قدر قربانیہ دیکھایا ہوگا ان سب کو پارلیمنٹ کے سامنے سے اٹھا کے لے گئے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن جو راک یہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں اگر جناح ہوس پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تھا جو کہ ہے آپ انسٹیگیٹ کرو نو مائی کا جوڈیشن کمیشن بنائے شہبہ شریف صاحب لیکن کیا پارلیمنٹ پہ حملہ پاکستان پہ حملہ نہیں کیا پارلیمنٹ پہ حملہ آئین پہ حملہ نہیں کیا پارلیمنٹ پہ حملہ پچیس کروڑ عوام کے اسپریشنز پہ حملہ نہیں آئین پاکستان کا پریامبل ہم سب کو پاون کرتا ہے کہ ان سو ناموں کے لیچے اللہ نے جو اختیارات تفویز کی ہیں پچیس کروڑ عوام کو ہم ان کے امین ہیں کل اس سمانت میں خیانت ہوئی ہے سپیکر صاحب کل اس سمانت میں خیانت ہوئی ہے عمران خان اٹیالہ میں بیٹھ کے پچیس کروڑ کی جنگ لڑ رہا ہے قیمت چکا رہا ہے امریکہ کے سامنے ٹٹکے کھڑے ہونے کی حرمتی رسول کی تشریف رکھیں آپ سے اس جنا ہے آپ سے اس جنا ہے عمران خان تو جیل میں پاکستان کی سوورنٹی پہ کھڑے ہونے کا سٹینڈ کی قیمت چکا رہا ہے ایسرائیل کو نامانی کی قیمت چکا رہا ہے حرمتی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ امریکہ میں جا کے سٹینڈ لینے کی قیمت چکا رہا ہے لیکن آج پارلیمنٹ اپنی ڈیوٹی خود کرے آج پارلیمنٹ کھڑی ہو اور پوچھے وہ نقاب پوش کون تھے جنہ نرات پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ کیا پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات اور پاکستان کی جمہوریت پہ اندہ بات جی شکریہ تشریف